بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آرڈر پہ بنا رہی تھی چکن ویجیٹیبل سپرنگ رولز تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی چکن ویجیٹیبل سپرنگ رولز کی ریسپی تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بن کو بھی لی ہے میں نے یہاں پانچ سو گرام اور اس کو اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے اور ڈھائی سو گرام چکن لے کے اس کو بوائل کر کے یوں چھوٹے ٹکروں میں کر لیا ہے میں نے اور ڈھائی ڈھائی سو گرام ہی میں نے لی ہے شملہ مرچ اور گاجر اور اس کو بھی باریک کاٹ لیا ہے اور اب ہم ان سبزیوں کا جو پانی ہے اس کو اچھی طرح سے نکال لیں گے یوں کسی کچن رمال پہ ڈال کے یا کوئی بھی صاف کپڑا لے کے تو اس کو ہم اچھی طرح سے نچوڑیں گے جیسے ہم کپڑے نچوڑتے ہیں اور پانی سبزیوں کا میں نے ڈھائی کر لیا ہے اس طرح سے اور یہ سارا جو ہے رمال یہ ایک طرف سے آپ کو یوں گیلا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ سارا ان سبزیوں کا پانی میں نے ڈھائی کیا ہے اور اب یہاں ہم لیں گے 3 ٹیبل سپون آئل اور اس میں ہم چکن ڈال کے تو اس کو دو تین منٹ تک فرائے کر لیں گے چکن کو دو منٹ فرائے کرنے کے بعد اس میں کچھ ڈھائی انگریڈینٹس ہم ڈالیں گے یہاں میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 2 ٹی سپون چکن پاورڈر اور 1 ٹی سپون کالی مچ کا پاورڈر باقی چیزیں ہم اس میں بعد میں ایڈ کریں گے ان خوشک مسالوں کو ہم ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہاں میں نے لسن ڈالنا تھا چکن بھوننے سے پہلے اور وہ میں بھول گئی تھی اور وہ میں اس ٹائم پہ ڈال کے تو اب ہم لسن کو بھی ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے لسن کا اس میں بہت ہی زبردست پیسٹ آتا ہے یہ سب چیزیں ہماری اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہیں اور اب ہم نے جو سبزیاں پانی نہیں چوڑ کے رکھی ہیں وہ ہم اس میں ڈال کے تو دو تین منٹ کے لیے اس کو ہم پکا لیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا اس کو بس دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور پھر میں اس میں ڈال دوں گی سویا سوس تھری ٹیبل سپون اور چلی سوس وہ بھی تھری ٹیبل سپون یہ دونوں چیزیں ڈال کے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے ان سبزیوں کو ہم نے گھلانا نہیں ہے اور یہ ہماری بلکل ڈاڑی ہو چکی ہیں پانچ سے چھ منٹ ہی میں نے ان کو پکایا ہے اور یہ دیکھیں کوئی ان میں ذرا سا بھی پانی نہیں ہے اور بس اب یہ تیار ہیں اور ان کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے کسی کھلے برطن میں ڈال لیا ہے اور اب یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور اس میں پانی ڈال کے ہم پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم ایک پیسٹ کی طرح بنا لیں گے اور اب یہ جو رول بنانے والی شیٹس ہوتی ہیں وہ میں نے لیے ہیں اور اب یوں ہم ایزہ ڈال کے ایک سائیڈ پہ اور باقی تینوں سائیڈ پہ ہم اس طرح سے یہ جو ہم نے میدے کا بیٹر بنایا ہے یہ لگائیں گے اور یہ شیٹس کو یوں دونوں طرف سے ہم فورڈ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو رول کی شیپ میں لے آئیں گے یہ بیسٹ طریقہ ہے اس طرح سے رول بنانے کا اس طرح سے بہت ہی پیاری اس کی شیپ بن جاتی ہے اس کو یوں رول کرتے ہوئے ہم اس طرح سے سارا فورڈ کر لیں گے اور یہ ہمارا رول تیار ہو گیا ہے اب ایک اور بنائیں گے ہم وہ ہم دوسرے طریقے سے بنائیں گے اس طرح ایک اور شیٹ لیں گے اور یوں جیسے انویلپ بناتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو انویلپ کی طرح بنا لیں گے اور اس کے ایک کونے میں ہم تھوڑا سا میدے والا بیٹر لگائیں گے اور اس طرح سے انویلپ بنا کے تو اس کو بھی ہم رول کی طرح فورڈ کر لیں گے جس طریقے سے میں نے پہلے بنایا ہے مجھے وہ طریقہ بیسٹ لگتا ہے آپ کو جو بھی صحیح لگے آپ وہ بنا سکتے ہیں جو بھی ایزی لگے وہ بنا سکتے ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے سارے رول ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی کہ ہمارے رول کیسے بنے ہیں اور ما شاء اللہ سے گورڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے اور یہ رول ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اور ما شاء اللہ الحمدللہ ہمارے رول تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور اب میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے خستہ اور مزے کے ریڈی ہوئے ہیں اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے